اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے سبھن آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں ابھی صبح کا ٹائم میں فرن نرشتہ کر لیا اور ابھی جاؤں گا سیدھے آگے راپٹنگ پوائنٹ پر سبھن ابھی میں آ چکا ہوں بزار میں اور برزار سے ہوتے ہوئے پر کی طرف جا رہا ہوں اور ابھی صبح کا ٹائم میں اور صبح کے وقت یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نرام بزار کے کھر میں آپ کو جگہ جگہ جیپ کھڑی ہوئی نظر آئیں گی یہاں پر آپ کو بزار سے بھی مل جائیں گی اور صبح ٹائم اور پھر اگر آپ کو آگے جاتے ہیں جہاں سے نام بزار ہتم ہوتا ہے تو ہاں پر بھی یہ جیپ ہوتی ہیں اگر آپ نے جل سیفن لوگ بابو سو ٹاپ یا دادہ زار جانا ہو تو یہ آپ کو دیکھ جائیں گی آپ کو جاں سے بھی لیکن یہاں سے دیکھتا ہے Antxton سفین اس وقت میں پہنچ چکا ہوں جہاں سے نرام بزار ختم ہوتا ہے اور اس طرف کے مناظرہ بھی آپ کو دکھا دوں سامنے جو جی سفل ملوک روڈ ہے اور اس طرف سفل ملوک ریسٹورنٹ سفین ویدر دھوپ لگی ہوئی ہے اور تقریباً کافی دوست کال کر کے پوچھتے ہیں نواز بھائی سلائیڈنگ ویرا تو نہیں ہے اور ہی راستے ویرا بند تو نہیں ہے بند آپ کو بتاتا چلوں راستے ویرا اپن ہیں تمام تر آپ آئیں پیچھے سلائیڈنگ ہوئی تھی تو تقریباً ایک ہفتہ پہلے تو اس کے بعد جو ہے ابھی اسی رات کو کلیر کر دی تھی تو اس کے بعد راستے ویرا کلیر ہیں آپ آ سکتے ہیں بابو سٹو اپ روڈ جیسے فل ملوک لالہ زار تمام تر راستے جو ہے اپن ہیں اس طرف ابھی میں پہنچ چکا ہوں رافٹنگ پوائنٹ پر اور سبق کے وقت کے مناظر ابھی آپ کو دکھا دوں رش ویرا نہیں ہے البتہ رافٹنگ کے جو کیپٹنز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سامنے سویمنگ کر رہے ہیں اور جا کے سامنے گئے ہوئے اور سبق کے وقت یہ مناظر ہے سو بس فن ابھی شام کا وقت ہے اور شام کے وقت مناظر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا دن کو فرنڈ میں تھوڑا بیزی ہوتا ہوں کیونکہ میں فوٹوگرافی کا کام کرتا ہوں یہاں پر پکچر یا ویڈیو جس نے بنوانی ہو تو فرنڈ ابھی شام کا وقت ہے تو شام کے وقت کے مناظر ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو صرف یہ رافٹنگ پوائنٹ پر موجود ہوں میں اور رش ویرا آج اتنا نہیں تھا جتنا اور دن ہوتا تھا تقریباً دو تین دن ہو گئے رش ویرا بالکل نارمل ہے اور ابھی صبح ویکنڈ ہے تو صبح شاید کی رش ہو تو دیکھ سکتے ہیں صرف یہاں پر زپ لائن اینڈنگ ہے یہاں پر ابھی میں موجود ہوں اور اس طرف پوائنٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑے بہت لوگ ہیں یہ دور کمپنی کے گروپ آیا ہوگا اس طرف اور اس کے ساتھ پیچھے کی طرف یہ مناظریں بھی شام کے وقت صفین بس اس وقت میں پہنچ چکا ہوں نرام بزار میں اور ابھی مغرب کی ازانیں ہو رہی ہیں یہ مناظریں بھی نرام بزار کے پریسپینٹ ابھی مغرب کا ٹائم ہے اور دیکھ سکتے ہیں بھی ٹائفک میں مجموعة کی کیوں کہ اس لئے قاڑیاں جائیں واپس آتی ہیں پریسے ازاً پر لائے بہت کے منع ساکتے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا ہے رات کا ٹائم ہے رافٹنگ سے واپس آیا اور کچھ ٹائم نے اپنے ریسٹورنٹ میں آرام کیا آ کھانا کھائیا اور اس کے بعد ابھی وہ نکلے ہوں بزار میں اور انشاءاللہ ابھی نیچے تک جاؤں گا اور تمام طرح جو مناظر ہیں نرام بزار کے رات کے وقتی جو رونکے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دل کے وقت تو اتنا رش نہیں تھا بہت کم رش دیکھنے کو مرر آئے دو تین دن تو صبح جو ویکنڈ ہے تو دیکھیں گے آج کیا صورتی آلے تو انشاءاللہ نیچے تک میں جاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو میں نرام بزار کے جو رات کے وقت کے جو مناظر ہیں اس کو آپ کو دیکھاؤں گا سفین اس طرف ابھی نیچے کی طرف جا رہا ہوں صرف یہ گاڑی یہاں وہ بھی ہے سفین نیچے کی طرف ابھی دیکھ سکتے ہیں کپی گاڑیاں جو ابھی انٹر ہو رہی ہیں نرام میں اور اچھا خاصا جو رش آج دیکھنے کو مل رہے ہیں رات کے وقت نرام بزار میں دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس طرف ابھی تھوڑا سہی آگے جو لالہ دار ہوٹل ہے اور خان سنواری تکہ کڑائی تو گاڑیاں بھی انٹر ہو رہی ہیں اس طرف یہ خان سنواری تکہ کڑائی تو بار بیک کیوں دنبا کڑائی آپ کو یہاں پر ملے گی اور اس سے نیچے کی طرف یہ مناظر ہیں بھی نرام بزار کے اس طرف جو ہے لالہ دار ہوٹل آگے اور باہر یہاں پر آپ کو تندوری چاہے ہوگی کافی ہوگی یہاں پر آپ کو ملے گی سفنڈ اس طرف ابھی میں موجود ہوں بڑتے کا گڑائی پر یہاں پر ان کے دیکھ سکتے ہیں لائی بار بی کو بناریں اور اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا رش لگا ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ان کا بار بی کی ہوئے یہاں پر فنگر پیش پراوڈ پیش آپ کو ملے گی ان کے پاس تو اس طرف ابھی پہن چکا ہوں پولیس چوکی نران اور اس کے ساتھ اس طرف سامنے جو شاپنگ سینٹر نران کا آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہر قسم کی شاپنگ آپ کر سکتے ہیں جس میں جیکیٹ شوز شال ہوگی مطبع قسم کی یہاں پر شاپ وغیرہ گلی میں پیچھے بھی کافی زیادہ بنی ہوئی ہیں تو آپ اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں کھلونے وغیرہ تمام تر آپ کو ملیں گے سوینڈ اس طرف میں انجاب تکا ہاؤس کے پاس پہنچ چکا ہوں تو اس طرف بھی آپ دیکھیں اندر اچھا خاصا رج دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر ان کا لائف سیٹپ لگایا ہوئے یہاں پر بار بی کیو پڑائی وغیرہ آپ کو ملے گی اس طرف ان کا لائف سیٹپ ہے بالکل بزار کے ساتھ لہوری تکا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو ہر چیز ملے گی فیش وغیرہ کڑائی وغیرہ بار بی کیو پڑائی دیکھ سکتے ہیں دمبہ کڑائی اور سامنے جو ہے دیوانیں خاص ہیں اور اس کے ساتھ اس طرف جو ہے یہ سو کا پمپ لگا ہوئے اور نیچے آگے گیٹوے ہوتل ہے اور پاک پنجابتے کا ہاؤس ہے جو سٹارٹنگ میں آتے ہیں اور اس طرف ساتھ ہی ہے کراچی ریسٹرونٹ بس ونڈ ابھی یہاں تک ہی آیا تھا تو نیچے آگے بھی اتنا کچھ خاص نہیں کہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا کچھ دکھاؤں تو ابھی یہاں سے میری واپسی ہے اور واپس جاؤں گا میں اپنے ریسٹرونٹ سیدھا بس ونڈ ابھی میں واپس آ چکا ہوں اپنے ریسٹرونٹ مانسیرہ کوئٹر کے پہ سو فرنڈ یہ تھے آج کے تیزر ترین مناظر جیسے کہ آپ نے دیکھا دن کے وقت رش ہوئے لیتنا زیادہ نہیں تھا آج ناران میں لیکن رات کے وقت اچھا خاص سا رش دیکھنے کو مل رہے اور اس کے ساتھ ہی ایک بات کہوں گا فرنڈ سبح ویکنڈ ہے اور ویکنڈ پہ سے بھی زیادہ رش دیکھنے کو ملے گا آ رہے ہیں تو آپ سے یہ کہوں گا اگر آپ کے پاس اگر ٹائم دیکھیں اگر بغیر ویکنڈ کے اگر آپ کو آنے کا موقع ملتا ہے جمعہ ہفتہ دوار کے تو آپ ان دنوں میں آئیں کیونکہ ویکنڈ پہ جو ہے رش بھی زیادہ ہوتے ہیں ریٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں تو آپ عام دنوں میں آئیں گے تو ہر چیز کے ریٹ آپ کو مناسب ملیں گے راستے پر اوپن ہے آپ آسکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ تھا اس کا ویلاغ ویلاغ اچھا لگے ویڈیو کو لائک کریں چین کو سبسکرائب کریں تو آپ کو جس چیز کے بارے میں ویلاغ چاہیے تو آپ کمنٹ باک میں بتائیں تو انشاءاللہ میں اسی پر ویلاغ بناوں گا تو ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ